جنگل میں ایک ساپ نے کہر مچایا ہوا تھا وہ تو روزانہ ہی کسی نہ کسی پکشی کے انڈے کو کھا کر اپنا پیٹ بھرتا تھا کالو کووے یہ تمہارا بیٹا ہے نا اگر اسے زندہ چاہتے ہو تو اپنا وہ انڈا مجھے دے دو ورنہ اسے مار ڈالوں گا میں بابا بابا مجھے بچا لو یہ ساپ مجھے مار دے گا مجھے بچا لو ساپ بھائی میرے بچے کو چھوڑ دو جانے دو میرے بچے کو میں تمہیں انڈا دے دیتا ہوں رانی رانی دے دو انڈا ورنہ یہ ظالم ساپ تو میرے بیٹے کو مار ڈالے گا پھر وہ ساپ رانی کووی کا انڈا لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے کالو جی یہ آپ نے کیا کر دیا میرا انڈا اس ساپ کو کیوں دے دیا آپ نے میں اور کیا کرتا رانی اگر میں انڈا نہ دیتا تو وہ ساپ تو ہمارے راجو کووی کو مار کر کھا جاتا اسے تو اچھا ہے نا کہ وہ ہمارا انڈا لے گیا یہ کیا ہو گیا ہماری جنگل میں نہ جانے یہ ساپ اچانک ہماری جنگل میں کہاں سے آ گیا اس نے تو ہماری جنگل میں کہر مچا دیا ہے اب تو سب پکشی اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے رکھتے تھے اور اپنے گھروں سے کہیں بہر نہیں جاتے تھے توتی جی اگر ہم گھر میں اسی طرح بیٹھے رہیں تو ہمیں بھوچن کہاں سے ملے گا بھوچن لینے کے لیے تو ہمیں گھر سے باہر جانا ہی پڑے گا ہاں توتی میں بھی یہی سوچ رہا تھا اچھا ہی کام کرتے ہیں تم یہی بیٹھ کر انڈوں کا دھیان رکھو میں بس یوں گیا اور یوں بھوچن لے کر آیا لیکن یاد رہیں گھر کا دروازہ بند ہی رکھنا اور گھر سے باہر بلکل مچ جانا یہ کہہ کر وہ توتہ بھوچن کی تلاش میں گھر سے باہر چرا جاتا ہے بس تب ہی وہ ظالم سام بھی وہاں پر آ جاتا ہے اپنا کمال دکھاتا ہوں اور دیکھنا یہ پکشی دروازہ کیسے کھولتے ہیں پھر وہ سام ننے پکشی کی آواز نکالنے لگتا ہی دروازہ کھولو چلی سے دروازہ کھولو ورنہ میں مارا جاؤں گا میرے پیچھے چیل لگی ہوئی ہے یہ تو کسی ننے پکشی کی آواز ہے لگتا ہی اس کی جان خطرے میں ہیں ہم یہ کام کرتی ہوں چلی سے دروازہ کھول کے اسے اپنے گھر میں بلا لیتی ہوں کم اس کم اس کی جان تو بچے گی ایسا سوچ کر وہ توتی اپنے گھر کا دروازہ کھولتی ہے تو وہ سام فوراں سے اس توتی کے گھر میں گھسا تا ہی ہاں 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 بڑے آئے دروازہ نہیں کھول لہے تھے کیسا اولو بنایا دروازہ فوراں سے کھول دیا اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں تمہارے یہ دونوں اینڈے کھا جاؤں گا میں سام بھائیا سام بھائیا کچھ تو مجھ پر دیا کرو میرے انڈوں کو جانے دو اس کے بعد دے تم مجھے جو کہو گے میں میں تمہیں دے دوں گی مجھے ان انڈوں کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے بس وے ساپ اتنا کہہ کر اس توتی کے دونوں انڈے کھا جاتا ہے جنگل میں تو ساپ کا کہہ بڑھتے ہی جا رہا تھا جس کارن اب تو پکشی کافی زارہ پریشان ہو چکے تھے پکشیوں ہمیں میٹھو مارا سے بات کرنی چاہیے ان سے غصے میں کہنا چاہیے کہ وہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہے وہ تو ہمارے ماراج ہیں نا کوئی فائدہ نہیں ہے کبوتر بھائی میٹھو مارا ج تو بیچارے خود بہت سارا پریشان ہیں اس ساپ نے تو میٹھو مارا ج کو بھی نہیں چھوڑا وہ تو میٹھو مارا ج کے بھی انڈے کھا گیا ہم پکشی بہت کمزور ہیں ہم بھلا اس ساپ کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک کہہ رہی ہو تم اس سمسیہ کا کوئی حل نہیں مجھے تو لگتا ہے وہ ساپ آہستہ آہستہ جنگل کے سب ہی انڈوں کو کھا جائے گا اور پھر ہمارے جنگل میں ایک بھی ننہ پکشی نہیں آئے گا ارے نہیں نہیں کالوکاوے ایسا نہیں ہو سکتا وہیں مینو چیڑیا اپنے انڈوں کو لے کر دوسرے جنگل سے واپس اپنے جنگل میں آ جاتی ہے کیا بات یہ پکشیوں آپ سب مجھے اتنے زیادہ اداس کیوں لگ رہے ہو ارے مینو چیڑیا تم ابھی کیوں آگئی اس جنگل میں یہ جنگل میرا بھی ہے کالوکاوے میں بھلا اپنے ہی جنگل میں کیوں نہ آؤں ارے مینو چیڑیا تمہیں نہیں پتا پس تمہارے جاتے ہی ہمارے جنگل میں کہر آ گیا ہمارے جنگل میں ایک بہت بڑا ساپ آ گیا ہے جو روزانہ ہی ہم پکشیوں کے انڈے کھا رہا ہے نہ جانے وہ ساپ ہم پکشیوں کے کتنے انڈے کھا چکا ہوگا اور تور وہ ہمارے جنگل سے جاتا بھی نہیں اب تو ہمارے جنگل کی بربادی پکی ہے ہائے ری یہ کیا کہہ رہی ہو بلبل بہن لگتا ہے ہمارے جنگل کو کسی کی نظر لگ گئی مینو چیڑیا مینو چیڑیا چلدی کرو تم اپنے دونوں انڈے لے کر واپس دوسرے جنگل چلی جاؤ ورنہ وہ زالیم ساپ کسی بھی سمیں یہاں پر آتا ہوگا اور وہ تمہارے انڈے بھی کھا چائے گا نہیں جا سکتی کالوکاوے کیونکہ دوسرے جنگل میں بہت تیز بارشیں ہو رہی ہیں اسی لئے تو میں یہاں پر آگئی تھی مینو چیڑیا تمہارا اپنا اس جنگل میں ایک مضبوط سا گھر تو ہے نا تم جلدی سے اپنے انڈوں کو وہاں لے جاؤ پھر مینو چیڑیا اپنے دونوں انڈوں کو اپنے گھر میں لے جاتی ہے مینو چیڑیا اپنے گھر پر تالہ لگا کر پھوجن کی تلاش میں نکل جاتی ہے مینو چیڑیا اپنے آنکھوں سے دیکھتی ہے کہ وہ ظالم ساپ کسی پکشی کے انڈے کھا رہا تھا پکشیوں کی بات تو بلکل ٹھیک نکلی یہ ساپ تو بہت زیادہ طاقتور ہیں ہم پکشی اسے اتنی آسانی سے ہرا نہیں سکتی دیکھو تو یہ ساپ ہم پکشیوں کے انڈے کتنے مزی لے لے کر کھا رہا ہیں مجھے کچھ کرنا پڑے گا ورنہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ہمارے جنگل تو ختم ہو جائے گا ایسا کہہ کر مینو چیڑیا فوراں سے کالو کعوے کے پاس جاتی ہے کالو کعوے مجھے ایک بہت بڑی اوپائے ملا ہے جس سے ہم اس طاقتور ساپ کو ہرا سکتے ہیں اچھا وہ کیا مینو چیڑیا چلدی سے بتاؤ مجھے پھر مینو چیڑیا اپنا اوپائے کالو کعوے کو بتاتی ہے ہم اوپائے تو واقعی بہت بڑی آ ہے اس سے تو ہم اس ساپ کو آسانی سے ہرا سکتے ہیں چلو ٹھیک ہے کالو کعوے جیسا تمہیں کہا ہے بلکل ویسے ہی کرنا میں بھی جا رہی ہوں اپائے کے مطابق مینو چیڑیا اس ساپ کے پاس جاتی ہے مینو چیڑیا ساپ کے پاس آ کر بین بجانے لگتی ہے بین کی مدھر آواز سن کر ساپ تو مینو چیڑیا کے وش میں آ جاتا ہے بس تبھی کالو کعوہ ایک بڑا سا چاکو لے کر وہاں پر آتا ہے اور اس چاکو سے اس ساپ پر وار کرتا ہے جس کارن بے ساپ اسی سمیں مر جاتا ہے اس طرح مینو چیڑیا کا اپائے کام کر جاتا ہے اور ان کے جنگل کو ساپ سے مبتی مل جاتی ہے گرمیوں کا موسم چل رہا تھا آم کے پیڑوں پر کافی میٹھے اور رسیلے آم بھی لگ چکے تھے واں واں کالو کعوے تمہاری پتنی نے تو آم کا رس بہت زیادہ سوادشت بنایا تھا مزا ہی آ گیا پی کر تو ارے توتے اس میں رانی کا کوئی کمال نہیں ہے رانی تو ہر بار ایسا بوجن مناتی ہے جس میں کوئی سواد نہیں ہوتا یہ سارا کمال تو ہمارے میٹھے میٹھے آموں کا ہے دوسری طرف مینو چیڑیا آم کے پیڑ کے پاس آتی ہے اور آم کے پیڑ سے کہتی ہے پیڑ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمیں اتنے میٹھے اور سوادش آم کھلاتے ہیں ہمیں تو آپ کے آم کھا کر ہی بہت زیادہ آنندہ جاتا ہے مینو چیڑیا یہ تو مجھے پتا ہے کہ میں بہت ہی میٹھے اور رسیلے آم دیتا ہوں پرانتو تم بھی تو کتنی اچھی ہو تم اس سے کتنی باتیں کرتی ہو اور میرا کتنا زیادہ خیال رکھتی ہو مینو چیڑیا کی بہن کومل چیڑیا بھی تھی جو کہ مینو چیڑیا کے ساتھ ہی رہتی تھی کومل میری شادی تو سونو چیڑے سے ہوگی اور سونو چیڑا بہت زیادہ اچھا اور مہنتی ہے وہ ابھی کسی کام سے دوسرے جنگل گیا ہوا ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی بھی کسی ایسے چیڑے کے ساتھ ہو جو کہ بہت ہی مہنتی اور ایماندار ہو وہ تو ٹھیک ہے مینو چیڑیا پرانتو اب تو جنگل میں ایسا کوئی بھی کون آرہ چیڑا نہیں ہے جس سے میری شادی ہو جائے اس جنگل میں چیڑا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں دوسرے جنگل سے آ جائے گا تم بس پریشان مت ہوا کرو اگلی صبح ہو جاتی ہے سب پکشی آم کے پیڑ کے پاس ہوتے ہیں ارے پکشیوں آج کل مینو چیڑیا بہت پریشان ہے کیونکہ اس کی چھوٹی بہن سے شادی کرنے والا چنگل میں کوئی بھی کون آرہ چیڑا نہیں ہے ہاں یہ بات تو تم ٹھیک ہے رہی ہو بل بل نہ جانے کومل چیڑیا کی شادی کس چڑے سے ہوگی ارے پکشیوں کومل چیڑیا کو چھوڑو اور یہ دیکھو یہ دیکھو پیڑ کی ٹہنی ٹوٹ رہی ہے اگر یہ ٹہنی ٹوٹ گئی تو پیڑ بھائی کو بہت درد ہوگا ارے پیڑ بھائی یہ دیکھو آپ کی یہ ٹہنی ٹوٹنے والی ہے پکشیوں میں جانتا ہوں کہ میری یہ ٹہنی ٹوٹنے والی ہے اور مجھے بہت درد بھی ہو رہا ہے کل رات میں ایک موٹی تازی چیل میری ٹہنی پر آ کر بیٹھ گئی تھی جس کارن یہ آدھی ٹہنی ٹوٹ رہی ہے اور اب تو بس یہ ٹہنی ٹوٹنے والی ہے یہ تو بہت گرہ توہ پیڑ بھائی پکشیوں آج کے بعد کوئی بھی پیڑ بھائی کی اس ٹہنی پر نہیں بیٹھے گا ورنہ یہ ٹہنی تو پوری ہی ٹوٹ جائے گی ٹھیک ہے پیڑ بھائی آپ سے ہم دھیان رکھیں گے کوئی بھی پکشی آپ کی اس ٹوٹی ٹہنی پر نہیں بیٹھے گا وہیں دوسری طرف مینوچڑیا کے پاس آتا ہے مینوچڑیا آج میں تمہارے لیے ایسی خبر لیا ہوں کہ تم خوش ہو جاؤگی ارے واہ اللو بھائی تو پھر بتائیے کیا خبر ہے وہ مینوچڑیا تمہاری چھوٹی بہن کوملچڑیا کے لیے دوسرے جنگل سے ایک بہت پڑے لکھے اور امیر گھر کا رشتہ آیا ہے اور وہے کل کوملچڑیا کو دیکھنے آنے والے ہیں ارے واہ اللو بھائی اس خبر نے تو مجھے خوش نہیں بلکہ بہت زیادہ ہی خوش کر دیا ہے پر انتو مینوچڑیا انہوں نے کل صرف آم کے رس کی فرمائش کی ہے کل تم بھوجن میں انہیں صرف آم کا رس پلانا اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہمارے چنگل کے پیر بھائی کے آم بہت زیادہ ہی سوادشت ہوتے ہیں پھر وہے اللو وہاں سے چلا جاتا ہے ابھی بہت کام کرنے ہیں مجھے چلو پہلے میں بہت سارے آم توڑ کر لے آتی ہوں پھر مینوچڑیا آم توڑنے آم کے پیڑ کے پاس چلی جاتی ہے مینوچڑیا آم کے پیڑ کے پاس آتی ہے اور اسے پتہ نہ ہونے کے کارن پیڑ کی ٹوٹی ہوئی ٹینی پر بیٹھ جاتی ہے مینوچڑیا کے وزن کے کارن وہ ٹینی اسی سمیں ٹوٹ جاتی ہے آہ آہ میری ٹینی میری ٹینی ٹوٹ گئی کس نے میری ٹینی توڑی میرے سامنے آؤ پھر مینوچڑیا پیڑ کے سامنے آتی ہے تو پیڑ اسے سے مینوچڑیا سے کہتا ہے آرے مرک مینوچڑیا یہ تم نے کیا کر دیا مجھے معلوم ہے تم جان بوجھ کر مجھے تکلیف پوچانے کے لیے میری ٹینی پر بیٹھی تھی جس کارن میری ٹینی ٹوٹ گئی اوہ کتنا درد ہو رہا ہے مجھے میں کیا کروں تمہارا نہیں پیڑ بھائی وہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کی پیڑ کی ٹینی پہلے سے ہی کمزور ہے ورنہ میں بیٹھتی ہی نہیں آپ کی پیڑ کی ٹینی پر آہ مینوچڑیا میں تمہیں کبھی مارک نہیں کروں گا چلی جاؤ یہاں سے اور دوبارہ کبھی یہاں مت آنا اور ہاں تمہاری یہی سزا ہے کہ سب پکشی میرے سوادشت آم کھائیں گے سوائے تمہارے ارے یہ آپ کیا کہے رہے ہیں پیڑ بھائی مجھے تو آج آم کی بہت ضرورت ہے کیونکہ کل کمچڑیا کو دیکھنے کے لیے جشتے والے آ رہے ہیں اور انہوں نے خاص طور پر آم کا رس پینے کی فرمائش کی ہیں اگر آپ ایسا کریں گے تو کمچڑیا کی شادی ٹوٹ جائے گی آپ کرپیا کر کے مجھے اپنے آم دے دیں مجھے بہت گصہ آ رہا ہے مینوچڑیا یہاں سے چلی جاؤ اور آئندہ یہاں پھر کبھی مت آنا پھر مینوچڑیا اداسو کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور مینوچڑیا کالوکوے کے پاس آتی ہے اور کالوکوے کو کہتی ہے کالوکوے میں بہت پریشان ہوں مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ پیڑ بھائی کی ایک ٹہنی بہت کمزور ہے پر انتو میں مرک چاکر اسی ٹہنی پر بیٹھ گئی اور پیڑ بھائی کی وے ٹہنی ٹوٹ گئی جس کارن پیڑ بھائی مجھ پر بہت زیادہ غصہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میں ان کے ایک بھی عام نہیں کھا سکتی ہوں تمہیں پتا ہے کہ کال کالوکوے ملچڑیا کو دیکھنے کے لیے رشتے والے آ رہے ہیں اور انہوں نے یہ فرمائش کی ہے کہ وہ میٹھا میٹھا آم کا رس پھیئیں گے پر انتو اب تو میرے پاس آم ہی نہیں ہے میں انہیں آم کا رس کہاں سے پھیلاؤں گی کالوکوے اب تم ہی میری مدد کر سکتے ہو دیکھو تمہارے پاس کتنے سارے آم ہیں مجھے یہ آم دے دو تم مینوچڑیا پیڑ کی ٹہنی تم نے تھوڑی اور ساری غلطی بھی تمہاری تو پھر تم آم مانگنے ہمارے پاس کیوں آگئی ہو دیکھو رانی کوی کالوکوی جب تم دونوں مشکل میں ہوتے ہو تو میں ہی تو تم دونوں کی مدد کرتی ہوں آج میں مشکل میں ہوں تم دونوں میری مدد کرو نہیں نہیں مینوچڑیا اگر پیڑ بھائی کو پتا چل گیا کہ میں نے تمہیں آم دیئے ہیں تو پیڑ بھائی کہیں مجھ سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں نہ بابا نہ میں ایسا کوئی رسک نہیں لے سکتا ہوں تم جا کر اپنا کہیں اور بندو بس کر لو کالوکوی کی بات سن کر مینوچڑیا اداسو کر وہاں سے چلی جاتی ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے کوملچڑیا کل رشتے والے آئیں گے تو پر انتو تم سے بینا رشتہ کیے ہی واپس چلے جائیں گے مینوچڑیا اس میں ساری غلطی تمہاری ہے تم بھی چارے پیڑ بھائی کی ٹوٹی ہوئی ٹہنے پر بیٹ گئی جس کارن ان کا درد اور بھی زیادہ بڑھ گیا ہے کوملچڑیا اگر مجھے پتا ہوتا تو بھلا میں پیڑ بھائی کی ٹوٹی ہوئی ٹہنے پر کیوں بیٹتی اچھا کوملچڑیا تم سو جاؤ مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے میں ندی سے پانی پی کراتی ہوں یہ کہہ کر مینوچڑیا ندی سے پانی پینے کے لیے چلی جاتی ہے مینوچڑیا جاہی رہی ہوتی ہے کہ اسے کہیں سے چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں بچاؤ بچاؤ کوئی تو مجھے بچاؤ کوئی میری مدد کرو یہ تو پیڑ بھائی کی آواز لگ رہی ہے مجھے فوراں ان کے پاس جانا چاہیے مینوچڑیا فوراں آم کے پیڑ کے پاس جاتی ہے مینوچڑیا جب پیڑ کے پاس آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے پیڑ پر تو کافی ساری آگ لگی ہوئی ہوتی ہے ہائے رے اتنی ساری آگ کیسے لگ گئی پیڑ بھائی آپ بلکل بھی چنتا مت کریں میں آپ کو بچا لوں گی اب کیا کروں میں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہاں ایک کام کرتی ہوں میں بادل بھائیہ کے پاس جاتی ہوں یہ کہہ کر مینوچڑیا فوراں بادل کے پاس چلی جاتی ہے کچھ دیر کے بعد چنگل میں بارشوں نے لگتی ہے جس کارن پیڑ پر لگی آگ بھی بج جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد بارش بھی رک جاتی ہے آم کا پیڑ کافی زیادہ خوش ہوتا ہے مینوچڑیا مجھے معاف کر دو میں نے تو بینا سوچے سمجھے تم پر ٹینی توڑنے کا اعظام لگا دیا تھا اور تم نے تو میری جان بچائی کوئی بات نہیں پیڑ بھائی پر انتو بھی آگ کیسے لگی تھی مینوچڑیا کچھ دیر پہلے ایک پکشی جلتی ہوئی مشال لے جا رہا تھا لیکن نہ جانے پھر مشال اس کے پنجوں سے کیسے چھوٹ کر مجھ پر گر گئی تمہیں جتنے آم توڑنے ہیں توڑ لو اب کوئی روک ٹوک نہیں ہے ہم تو اس طرح سے لگی تھی آگ پر انتو پیڑ بھائی اب آپ بالکل سرکشت ہیں کچھ دیر کے بعد مینوچڑیا کافی سارے آم توڑ کر اپنے گھوصلے میں لے جاتی ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں دوسروں کے ہر مشکل سمیں میں ان کی مدد کرنی چاہئے اگر آپ سب کو یہ کہانی اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں